سلام علیکم اس ویڈیو میں ہم شوٹر اے آئیم جو ہے وہ کریئٹ کرتے ہیں انیمی اور فا دیٹ آپ کو ایک کریکٹر چاہیے ہوگا میں نے یہ سولجر کریکٹر چوز کیا ہے اور اس کو ہم ٹرائے ٹاپ کرتے ہیں یہاں پہ اور سیٹ اپ کر لیتے ہیں یہ تھوڑا سائز میں بڑا ہے اور اس کے پاس گن بھی ہے تو اس کی گن کو پہلے ڈیلیٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ ہم نہیں چاہیے اور اس کے بعد ہم اس کے سائز کو سولجر کا سائز جو ہے اس کو تھوڑا چھوٹا کرتے ہیں پوائنٹ سیون پوائنٹ سیون پوائنٹ سیون آئی تینک اور یہ بھی ٹھیک ہے تھوڑا سا بڑا ہے یہ تو پوائنٹ سکس فائیف کر لیتے ہیں اس کو پوائنٹ سکس فائف پوائنٹ سکس فائف اس کو تھوڑا سکیل اس کا کام کرتے ہیں ہاں ناو آئی تینک اس فائنٹ تو اب اس کی ایک پی فائب بنا لیتے ہیں اس کا نام دے دیتے ہیں سولجر اینیمی اور اس کو یہاں پہ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اور اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اب ہم اے آئی اینیمی کرییٹ کریں گے فور دائٹ انڈرکٹر پہ جانا ہے اے آئی کنٹرولر کریٹ نیو اے آئی اور جہاں پہ سولجر اینیمی کروڑ ڈیلیٹ کریں گے میٹر کنٹرولر کے اندر ہاں اے آئی شوٹر کو جوز کریں گے اور اے آئی شوٹر اوکے 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 کنٹرولر کریں گے اور یہاں پہ ڈیٹیکشن کو دیکھیں گے تو یہاں پہ ہم نے سب سے پہلے ریفرنس پوائنٹ ایک ایڈ کرنا ہے آئیز اور فر دائٹ ہم سپائن پہ جاتے ہیں اور سپائن سے ہم نیک پہ جاتے ہیں اور ہیڈ پہ ہم کریٹ کرتے ہیں انٹیو آبجیکٹ اور اس کا نام دیتے ہیں آئیز اور یہاں پہ اس کو ایڈ کر دیتے ہیں آئیز والی جگہ پہ یا جہاں بھی آپ مناسب سمجھیں تو اب اگر ہم اس کو دیکھیں گے فر ایکزمپل شوٹر سیٹنگ میں آئیں اگر آپ اور سوری آہ یہاں پہ آپ اگر آئیں ڈیٹیکشن پہ تو اس کو اگر ڈی بگ کریں تو یہاں پہ آپ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پرانی جو اس کو یہ ڈیٹیکٹ کر رہا ہے ایم ویو اس کا یہ ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم اس کو چینج کر لیں آہ وید ڈیس ڈیس ڈیو آبجیکٹ اور پھر اس کو دیکھیں گے تو یہ ڈیو آپ کو یہاں سے یہ ڈیٹیکٹ کرے گا ٹھیک ہے تو اس کے ڈیٹیکشن پوائنٹ ہم نے یہ سیٹ کیا سب سے پہلے اوکے اس کے بعد ہم آہ یہاں پہ ہی ڈیٹیکشن کے اندر ڈیٹیکٹ لیئر پلیئر سیلیکٹ کریں گے یہاں پہ اور یہاں پہ بھی پلیئر سیلیکٹ ہوگا آہ پلیئر اور اس کے بعد اے آئی شوٹر منیجر کے اندر ہم نے آنا ہے اور ڈیمیج لیئر یہ جو فیلڈ ہے یہاں پہ ڈیفارڈ کے ساتھ ساتھ ہم نے پلیئر کو بھی چوز کرنا ہے ٹھیک ہے تاکہ یہ ڈیٹیکٹ کرے پلیئر کو بھی تو یہ تو اس کی ہوگی بیسک سٹینگ آہ اب ہم پلیئر کو ہائیڈ کر دیتے ہیں آہ فور ٹائم کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کو پہلے سیٹ اپ کر لیں اور پھر اس کو آن کر کے ٹیسٹ کر لیں گے اور اب ہم اس کو گن دینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے کریکٹر کو تو فور گن ہمارے پاس آہ ان ویکٹر اے آئے کے اندر آہ کچھ پری فیبس ہیں اس کے اندر ویپنز ہیں تو ہم ان میں سے کوئی بھی ویپن دے سکتے ہیں تو فور ایکزیمپل ہم اس کو یہ والا ازول رائیفل بعد میں آپ کو میں ایک نیکسٹ کچھ ٹوٹوریلز میں یہ بتاؤں گا کہ گنز کو کس طرح سے چینج کیا جا سکتا ہے ڈپارٹ گنز کو تو ان کی شیپ کو ہم چینج کریں گے اس کو ڈائر ٹاک کر لیا یہاں پہ اور اب ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ جو کریکٹر ہے اس کی رائٹ جو سائیڈ ہے یعنی رائٹ شولڈر ہے جو یہ والا اس کے اندر رائٹ آم ہے اور پھر فور آم ہے اور پھر ہینڈ ہے تو ہینڈ کے اندر ہم ایک امپٹی آبجیکٹ کریئٹ کرتے ہیں اور اس کو نام دیتے ہیں گن ہینڈلر یا کچھ بھی نام دے سکتے آپ اور اس گن کو یہاں سے ڈرائگ راب کرتے ہیں یہاں پہ اور پھر اس کی پوزیشن کو کر دیتے ہیں زیرو اینڈ زیرو تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گن جو ہے یہاں پہ سیلیکٹڈ ہے اگر ہم پلے کریں گے تو یہ پک کر لے گا گن کو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے پک کر لی ہے گن لیکن اس کی سیٹنگ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے درست نہیں ہے تو اب ہم نے گن کی پوزیشننگ جو ہے وہ سیٹ کرنی ہے تو گن کی پوزیشن سیٹ کرنے کے لیے ہم پلے کرتے ہیں اس کو ایک طرف پھر اور اب ہم کیا کرتے ہیں کہ انیمی کو سیلیکٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ جو شوٹر سیٹنگز ہیں اس کے اندر ہم ایم ڈی بگ کو آنگ کرتے ہیں تو اب یہ ایم پوزیشن میں چلا جائے گا ہمارا انیمی اور اب ہم سین بھی پہ چلے جاتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گن اس طرح سے اس نے پکڑی ہوئی ہے یہ ایم کیا ہوا ہے تو اب ہم نے اس پوزیشن میں چلے جانا ہے جہاں پہ یہ ایم کرتا ہے تو ہم ہینڈلر کو سیلیکٹ کریں گے گن ہینڈلر جو اوپجیکٹ ہم نے بنایا تھا اور اس کو ہم ٹھیک کریں گے اس طرح سے سیٹ کریں گے جہاں پہ اس کی صحیح پوزیشن ہوگی تو اس طرح سے یوں کرتے ہیں تھوڑا سا اور پھر یوں تو آئی تینک کہ اس چکہ یہ ٹھیک تھا ہاں بلکل آئی تینک کہ یہ اس چکہ پہ بلکل ٹھیک ہے تھوڑا سا اس کو میرے خیال سے اوپر کر لیتے ہیں یہ کیونکہ یہاں کندے بھی گن ہوتی ہے لیکن پھر اس سے فنگر آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اوپر چڑھی گئی ہیں تو تھوڑا سا اس کو نیچے کرتے ہیں کیونکہ گن کو بھی امدے موو کرنا ہے تو پھر ہم یہ مووو ٹول چوز کر کے اس کی گن کی پوزیشن کو سیٹ کرتے ہیں ہاں ہاں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا یہ درست ہے لیکن یہاں پہ گن بہت زیادہ اندر کی طرف جا رہی ہے تو اس کو درست کرتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا میرے خواہ سے باہر کی طرف لاتے ہیں یہاں پہ اور ہاں ٹھیک ہے لیکن تھوڑا سا نیچے کی طرف میرے خواہ سے ہاں ٹھیک ہے اب اس کو ہم اکانی کو پک کرتے ہیں ہینڈلر کو تھوڑا سا آگے لے جاتے ہیں اس جگہ تھے میرے خواہ سے اب کافی یہ بہتر لگ رہا ہے لیکن وہی بات ہے کہ اس کو تھوڑی سی ہم نے اس طرح سے سیدھی کرنی چاہیے لیکن یہ پھر بہت زیادہ اندر کی طرف چلا جاتا ہے اور اے رہا ہے تھوڑا سا ڈیفرنس ہے اس کو ہم بعد میں سیٹ کر سکتے ہیں نو پورپلم ωکے ناؤ اس کو ہم فنگر ہوا گی ہماری اور تھوڑا سا میرے خیال سے اس کو ہم بائر کی طرف لے کے آتے ہیں یہاں پہ اور پیک پہ اور اور پھر ہے یہ تھوڑا سا کبھی گبار کریکٹر کی شیپ اس طرح کی ہوتی ہے کہ اس کو ہم زیادہ موڈفائی نہیں کر سکتے تو انیہا اس اس گوڈ تو اب یہ پوزیشننگ ٹھیک ہے اس کو کاپی کر لیں کاپی کمپوننٹ اور پھر ہم اس کو پلے کو ختم کر کے جہاں پہ پیسٹ کر لیں گے تو اب اگر ہم پوزیشننگ اس کی کرتے ہیں شوٹر سیٹنگز میں ایم کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ایم پوزیشن ٹھیک ہے لیکن لیفٹ ہینڈ اس کو تھوڑا سا درست کرنا ہے تو لیفٹ ہینڈ آئی کے جو ہے وہ ایکچولی گن کے نیچے ہوتا ہے یہ جو گن ہے اس کے نیچے رینڈر کے اندر یہ لیفٹ ہینڈ آئی کے ہوتا ہے جس کو آپ موو کر سکتے ہیں اور سیٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ انڈویجوال گنز کے لیے سیٹنگ ہے تو اب جو ہے وہ ہم لیفٹ ہینڈ کو اگر سیٹ کرنا فور سارے یعنی جتنے بھی ایمونیشن ہیں ان کے لیے تو پھر ہم شوٹر انیمی کو سیلیکٹ کریں گے اور یہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے منیجر شوٹر منیجر تو یہاں پہ یہ جو روٹیشن اور پوزیشن ہے اس کو ہم سیٹ کر سکتے ہیں تو یہ سب کے لیے سیٹ ہو جائے گی تو یہ ایکس ایکس پہ اگر آپ روٹیٹ کریں اور وای ایکس پہ پہ تو اس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں یہ اس کی پوزیشن میرے حال سے آئی تھی ٹھیک ہے تھوڑی سی ایکس پوزیشن کو تھوڑا سا آگے ہمیں کرنا چاہیے تھوڑا سا یہ آئی تھی کہ یہاں پہ یہ بلکی ٹھیک ہے اور ناو وی آر سیٹسفائیڈ ویڈ آر پوزیشنن تو اس کو کپی کر لیتے ہیں اس کمپوننٹ کو کپی کمپوننٹ اے آئی شوٹر منیجر اور یہاں پہ آتے ہیں دوبارہ سے شوٹر منیجر پہ وہ یہاں پہ آتے ہیں پہ پیسٹ کمپوننٹ ویلیوز سوڑیٹسیٹ جی اب ہم پلیر کو سیلیکٹ کرتے ہیں اور اس کو شو کرواتے ہیں تو اب آپ دیکھیں کہ یہ پلیر کے اوپر شوٹنگ بھی کرے گا تو کوئی ایرر ہے کونسا ایرر ہے پلیر انسٹینس نل ریفرنس ایکسپشن اور اس کو دیکھ لیتے ہیں کیا ایرر ہے پلیر انڈ تھا پاسن کیمرہ کے اندر ایڈ ہے پلیر ایڈ ہے تو کیا پرابلم ہو سکتا ہے دیکھتے ہیں اوپجیکٹ ریفرنس نوٹ سیٹ کونسا اوپجیکٹ ریفرنس نہیں سیٹ جی سکرپٹ آن باکس اتنا میسنگ اچھا چلیں اس کو تو درست کرنیں گے یہ جو ریڈ کلر کا ہوتا ہے اس کو ہم نے ایک چھوڑی سال کرنا ہے اور کیا ہے نل ریفرنس آبجیکٹ پلیر انسٹینس ہے اس کے اوپر ہم نے کوئی سیلیکشن نہیں کیوئی ایسیٹس ہم نے کمبیٹ سکریپس لاک آن وی لاک آن اچھا وی لاک آن جو ہے یہ شوٹر تو اس کا کچھ پرابلم ہے اچھے کیا پر ٹائم تو اس کو ہم بعد میں فکس کر لیں گے ابھی ہم جو ہے اس کو فر ٹائم اس کو ہائیڈ کرتے ہیں وی لاک آن شوٹر کو پھر پلے کرتے ہیں تو ہوپولی یہ پلے ہو جائے گا اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہی ویل آہ آ آہ آہ آ آہ تو اس کو هم ایم کینوس اثر ہاں ہے اس کو ہم ایم کینوس اور ہاں ٹھیک ہے جو کیوٹر ہم نے ایم کینوس و으로 ہے کو مک Rivers فقرح کو اور is important. تو اب نہیں ہوگا ایر. اوکے. تو ناویو can see وہ ہمیں شوٹ کر رہا ہے اور ہمیں ڈائیڈ. اوکے. اوکے. and you can also listen the sounds. اوکے. so that's great. ہم نے شوٹر انیمی بھی جو ہے وہ سٹ اپ کر لیا successfully. اور use a packing. اور وہ آپ دیکھ ستنا reload بھی کرتا ہے. everything is working fine. so that's it for this video. next video میں کشن نیا سکھتے ہیں. اللہ حافظ.